میرا باپ بڑا کنہگار تھا میں نے اس لوگ کفن دیکھے اسے دفن کیا رات وہ خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تحجب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا میں نے کہا بابا آپ تو بڑے کنہگار تھے آپ تو بڑے خطاکار تھے آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میرے لال تین دن تک میری قبر میں آگ جل رہی تھی تین دن تک مجھ پر فشار قبر عذاب قبر میں مفتلا چا لیکن تین دن کے بعد کچھ قبریں چھوڑ کر ایک نیک خاتون کو دفن کیا گیا جس کی آنے کے بعد پورے قبرستان میں جن جن پر عذاب ہو رہا تھا ان پر اللہ کی رحمتیں نادل ہونے لگی فرمائے نور برس رہا تھا کہ بابا یہ کیسا نور تھا کہ جیسے اس کو دفن کیا پہلی رات بھی دوسری رات بھی تیسری رات بھی اس کی قبر میں حضائن ابن عالی آتے تھے فرمائے جب اس خاتون نے میرے عذاب کو دیکھا فرمائے اس کے دل میں رحم پیدا ہوا اور جب امام حسین اس کی قبر میں آئے اس نے کہا مولا مجھ پر تو رحمتیں ہیں لیکن یہ بھی آپ پر جانے والا ہے اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے میں چاہتی ہوں میری خاطر آپ اس کی شفاحت کر دیں کہ اس وقت امام نے دعا کے لیے ہاتھوں کو غلن کیا میرا عذاب ختم ہوا کہ بابا وہ خاتون کون سی تھی کہ اس کا نام یہ چاہتا اس کے شوہر کا نام یہ ہے فلا محلے میں رہتی تھی یہ دین سے اٹھا اس محلے میں گیا میرا باپ بڑا کنہگار تھا میں نے اس لوگ کفن دیکھے اسے دفن کیا رات وہ خواب میں اپنے باپ کو دیکھا تھا جب تب ہوا جب میں نے اپنے باپ کو جنت میں دیکھا میں نے کہا بابا آپ تو بڑے کنہگار تھے آپ تو بڑے خطاکار تھے آپ جنت میں کیا کر رہے ہیں اس نے کہا میرے لال تین دن تک میری قبر میں آپ جび一 Air